ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنی رحمت و فضل سے عطا کرنے والا اور اپنی حکمت و عدل سے روکنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کا حکم کوئی رد کرنے والا نہیں اور نہ اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہے وہ سب سے افضل نبی اور سب سے بہتر رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندوں اور رسول محمد پر ان کے اہل خانہ اور ان کے صحابے کرام پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈریں اللہ سبحانہ وتعالی راز اور پوشید چیز کو جانتا ہے اور دنیوی زندگی آپ کو دھوکہ نہ دے اور نہ فریب کار آپ کو اللہ سے فریب میں رکھی مسلمانوں عرضوں اور امیدوں کو پانے اور چاہتوں سے بہرہور ہونے کی بھاگ دور میں کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ بھول جاتے ہیں کہ اس بھاگ دور کا نتیجہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسی وہ امید کرتے ہیں اس لیے جب انہیں اپنی محبوب چیزوں سے کچھ محرومی ہوتی ہے اور انہیں ان کی چاہتوں سے روک دیا جاتا ہے ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے تو ان کے نفس میں گھٹن ہونے لگتی ہے اور ان کے اوسان خطا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی وافر نعمتوں اور اس کے سابقہ احسانات کے انکار کے گڑے میں گر جاتے ہیں چنانچہ وہ غموں سے بوجھل شوریدہ خاطر صبح و شام کرتے ہیں انہیں نہ زندگی راس آتی ہے اور نہ کوئی حال خوشگوار لگتا ہے اللہ کے بندوں اس کا سبب نوازش و محرومی کی حقیقت کو پہچاننے میں غلطی کرنا اور یہ تصور کرنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں اور اکٹھا نہیں ہو سکتی اور ایک دوسرے کے منافع ہیں آپس میں مل نہیں سکتی اس لیے اس سلسلے میں حق کی وضاحت صحیح راہ دکھانے اور درستگی کی رہنمائی کے لیے صلف رضوان اللہ علیہم علیہم اجمعین کے تھوس نقوش ہے امام صوفیان صوری رحمہ اللہ نے بعض صلف سے نقل کیا ہے اللہ کا اپنے بندے سے اس کی بعض محبوب چیزوں کو روکنا اللہ کی طرف سے بندہ کو عطا کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ان سے اسے بطور بخل نہیں روکا ہے بلکہ بطور لطف و احسان روکا ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اس کی ہمیشہ ایک ہی شکل نہیں ہوتی ہے کہ نہ بدلے یعنی ان انواع اقسام کی نعمتوں سے نواز جانے کی شکل جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور جن کی جستجو میں ہمیشہ رہتا ہے بلکہ اللہ سبحانہو کی نوازش اس کے پہلو بپہلو ان محبوب چیزوں کو روکنے کی شکل میں بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ایسا صاحب کرم ہے جس کی نوازش کی کوئی غایت نہیں اور جس کی سخابت و احسان کی کوئی انتہا نہیں اور جس کے ہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام ترمیزی نے اپنی جامعہ میں صحیح سند کے ساتھ سہل ابن سعاد السائدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اس سے ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پلاتا وہ پاک اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس دنیا کی کسی چیز سے بالغ حکمت معلوم تخدیر اور ایسی مسلحتوں کی بنیاد پر محروم کرتا ہے جو اکثر لوگوں سے اوجھل ہیں اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جسے امام ترمیزی نے اپنی جامعہ میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحیح سند کے ساتھ قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے ویسے بچاتا ہے جیسے تمہے کا کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا رہتا ہے اور مستدرک حاکم میں ابو سعید خدری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یقیناً اپنے مومن بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے ویسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تمہیں اس کے تئین در ہوتا ہے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بقول اللہ محافظ ابن رجب رحمہ اللہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر دنیاوی خواہشات زینت اور سرور کی کچھ فاضل چیزوں کو جن کی انہیں ضرورت نہیں حرام خرار دیا ہے اور آخرت میں اپنے پاس انہیں محفوظ کر رکھا ہے اس کی طرف اشارہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں ہے اللہ کا ارشاد ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تقیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کی بھی اور یہ سب کچھ یوں ہی ساتھ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہزگاروں کے لیے ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے اس دنیا میرے شم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا اسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے صحیحین میں یہ بھی ہے کہ حضیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ حلقہ ریشم پہنو اور نہ دبیز ریشم تم سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ ان کی تھالیوں میں کھانا کھاؤ یہ دنیا میں ان کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دنیا میں شراب پیا وہ آخرت میں اسے نہیں پیے گا یہ فرمان اس کے باوجود ہے کہ آخرت کی شراب جو کہ پینے والوں کے لیے لذت ہے نہ اس سے ان کے سر دکھیں گے اور نہ ان کی اقلوں میں فطور آئے گا ماہ بین اور اس دنیاوی شراب کے ماہ بین بہت فرق ہے جو گندی اور شیطانی عمل ہے شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے مومینوں کے ماہ بین عداوت و بغز ڈال دے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے امام احمد نے کتاب الزہد میں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر میری نیکیاں کم نہ ہو جاتی تو میں تمہارے ساتھ زندگی کی آسائش میں ساتھ ساتھ رہتا لیکن میں نے سنا کہ اللہ تعالی نے ایک قوم کو آرد دلاتے ہوئے کہا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے یقیناً وہ صورت حال جسے ہر شخص اپنی زندگی میں جی رہا ہے وہ اس قول کی صداقت و صحت پر واضح دلائل و براہین قائم کرتی ہے جسے سفیان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے تو کتنے امید کرنے والے ہیں اگر ان کی امید پوری کر دی جائے تو ان کے معاملے کا انجام خسارہ ہو اور ان کی کوشش کا انجام حسرت و ندامت ہو اور کتنے حریص ہیں اگر وہ اپنی مرادوں سے سرفراز ہو جائیں تو ان کی کامیابی کے بعد ایسی شکست ہو کہ وہ اس کے دامن کو کھیچتے رہیں اور اس کی کرواہت کا گھونٹ پیتے رہیں اسی لئے اللہ سبحانہ نے نگاہوں کو اس کی حقیقت کی طرف پھیرا ہے کہ انسان بساوقات ایسی دنیاوی چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لئے شر اور وبال ہوتی ہے اور ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لئے خیر ہوتی ہے اور اس کے شایع نشان ہوتی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھالی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز اس کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو حقیق علم اللہ ہی کو ہے اللہ تعالی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ان نعمتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے جن سے آسودہ حال لوگ اور ان کے ہم مثل نوازے گئے اور بیان کیا ہے کہ وہ مرجھانے والے پھول اور پزمردہ ہونے والے سامان ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالی نے انہیں آزمایا ہے اور ان میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں ارشادِ ربانی ہے اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائشِ دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما نے تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا انسان کو اس کی بعض محبوب چیزوں سے روکنا اس کے لئے اس کی جانب سے نوادش ہو کیونکہ یہ منع کیا جانا حفاظت تحفظ اور بچاؤ کے لئے ہے نہ کہ روکنے بخالت کرنے یا محروم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے سچ فرمایا خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادے بتلانا ہے جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو پھر وہ بلکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور میں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اسی سے مغفرت چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے عامال کی برائیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندوں اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اما بعد اللہ کے بندوں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ کتاب و سنت میں وارد دنیا کی مزمت سے اس کے زمانے کی مزمت مراد نہیں ہے جو رات و دن ہیں اور قیامت کے دن تک باری باری آتے جاتے رہیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں یا شکر ادا کرنا چاہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ رات و دن دو تجوری ہیں تو دیکھو کہ تم ان دونوں میں کیا رکھتے ہو اس مزمت کا مقصود دنیا کی جگہ بھی نہیں ہے جو زمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے فرش اور رہائش گاہ بنایا ہے نہیں وہ پہار سمندر نہریں اور کانیں ہیں جو اللہ نے اس میں بنا رکھی ہیں نہیں وہ کھیتیاں اور درخت ہیں وہ حیوانات وغیرے ہیں جنہیں اللہ نے اس میں پھیلایا ہے اس لیے کہ وہ سب بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں جن میں ان کے لیے منافع رکھا ہے اور ان کے لیے ان میں ان کے خالق کی وحدانیت قدرت اور عظمت پر دلیل اور عبرت ہے بلکہ جو مزمت وارد ہوئی ہے وہ اس میں موجود بنی آدم کے افعال کی طرف منصوب ہے اس لیے کہ زیادہ تر یہ افعال اس طریقے کے خلاف انجام پاتے ہیں جس کا انجام قابل تعریف ہوتا ہے جس کے نقصان سے بچا جاتا ہے اور جس کے نفع کی امید کی جاتی ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ نے تمہیں جو کچھ حدا کیا ہے اس میں دار آخرت تلاش کرو اور دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھول جاؤ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے خیر العنام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے تو سب سے سچے کلام میں فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما محمد اور علیہ محمد پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر اے اللہ تمام صحاب اے کرام خلفہ اے اربع اور مہات مومنین سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور احسان سے اے فضل و کرم اور احسان والے میرے رب اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور ہر طرح کے سرکشوں اور مفسدوں سے اس دین کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے صفوں کو متحد فرما دے ان کے کلمے کو متحد کر دے اے ارحم الراحمین اے اللہ اپنے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر تمام مسلمانوں کو جمع کر دے ہمارے ملکوں میں ہماری حفاظت فرما اور ہمیں معمون فرما ہمارے سربراہ مملکت کو ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں توفیق دے اور ان کے ولی احد کو ان تمام چیزوں کی جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بلائی ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما دے اور ان کا تذکیہ فرما تو اس کا ولی اور مولا اور ہمارے دین کی حفاظت فرما جو ہمارے لیے ہماری حفاظت ہے اور ہمارے آخرت کی حفاظت فرما جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے دنیا میں زندگی کو ہمارے لیے خیر اور موت کو ہمارے لیے ہر طرح کی مسئیبتوں سے آرام بنا اے اللہ بھلائیوں کا حکم دینے برائیوں سے روکنے والا ہمیں بنا دے اور اگر تو کسی قوم میں فتنہ اور آزمائش بھیجنا چاہے تو ہمیں فتنوں سے محفوظ پہلے ہی اٹھا لے اے اللہ دنیا کی ذلت اور آخرت کی عذاب سے محفوظ گئے اے رب العالمین اے اللہ تو اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں سے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے اے اللہ ہم ان دشمنوں کے شروں سے محفوظ ہونے کے لیے تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ ہم انہیں تمہارے سامنے کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم ہاتھا اٹھانے والوں میں سے اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحتیاب رکھ جو مر گئے ہیں ان کو معاف فرما جو بیمار ہیں ان کو شفایاب فرما دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے اور درود و سلام نازل ہو تیرے نبی محمد پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے